ہشتہ جی زیادہ سکرین پر آپ کے سامنے بہت بڑی خبر چلتی ہوئی دکھ رہی ہے ڈیریکٹر صاحب دکھائیے این ایم ڈی سی کا کیش میں سٹاک وہ اس لیے کیونکہ فیوچرز میں یہاں پر بین لگا ہوا ہے خبر یہ ہے کہ بورڈ کی طرف سے منظوری مل چکی ہے این ایم ڈی سی کے سٹاک میں جو سٹیل کا بزنس ہے اس کو ڈی مرج کرنے کی ریشیو ابھی ہمیں پتہ نہیں اور اس پر ٹپنی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن یہ خبر ایک بہت ہی اہم خبر ہے اس سمیں جب آپ اس کمپنی کا ایک او ایف ایس چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک دم جڑیں گے میوریش جوشی صاحب سے میوریش جی بہت ہی لانگ ٹرم نویشکوں کو اس خبر کا انتظار تھا کہ این ایم ڈی سی کا جو سٹیل بزنس ہے اس کو علائدہ طور پر انڈیویجویلی دیکھا جائے آپ کچھ ٹپنی کرنا چاہیں گے بلکل ایم کافی انویشکوں کو اس کی ایک eksکیشن تھی اور اگر یہ ایم پروسس смотрите یہ سطح رہے ہیں تو ایم کچھ بہت ہاؤ ہے سٹیل کاروبار ہے تو ایم کچھ بہت ہوا رہا تھا سٹیل کاروبار ہے جید رگ بند رہا تھا کیونکہ چیتنا کے پچھ پینڈ کیا تھا این ایم ڈی سی نے سٹیل کاروبار کے اوپر رہا ہاں سے ریٹن کچھ ایک ایک رہی تھی اور اس لئے جو کمپنیٹرنز ہے I think اس میں دکھتے ہو رہی تھی obviously I think that was accentuated by the fact کہ Donnie Mala جو مائنز ہے وہاں سے تھوڑا I think leasing restrictions اور capping کے حساب سے pricing کو تھوڑی دکھتے ہو رہی تھی but this demerger use obviously removes the overhang from the stock اور ایک بہت بڑی رہت ہے NMDC کے لیے بھی اور ان کے شہر دارت اب یہ کہنا ابھی کٹھن ہوگا کہ جب دو individual companies آ جائیں گی تو ریشیو کس طریقے سے آپ کو demerge ہوتا ہوا دکھے گا جوشی صاحب آپ اس پہ کچھ ٹپڑی کرنا چاہیں گے we'll have to wait for the fine print but I think it's supposed to be construed I think اگر جو بھی ریشیو آئے I think ایک positiveness آئے گا کیونکہ I think جو businesses separate ہوں گے I think each individual business will get its own valuation that it desires teams and that it should get اس لئے I think اچھا ہو جائے گا شہر بھاروکے کے لیے بھی اس لئے بول رہا تھا اور company اب یہاں پر چارٹ چیک ہم لوگ لے لیں گے اور وہ possible cash میں ہی ہے کیونکہ F&O میں آپ کو NMDC پر بین لگتا ہوا دکھا ہے چندن تھپڑی صاحب پوری کوشش NMDC کی جو اس کی میڈیم ٹرم ایوریج ہے اس کو توننے کی 172.35 کیا کیجئے گا جی NMDC میں دیکھیں اب short covering دیکھنے کو مل رہی ہے اس لئے کچھ دنوں سے ہم اس پہ wait and watch mode میں تھے کیونکہ جو بھی corporate action چل رہے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ bottom بن چکا ہے اس لئے 3-4 دنوں سے 165.66 کے آس پاس یہ منڈرہ آ رہا تھا آج ایمیٹیٹ موئنگ گیوریج سرپاس کی ہے تو اب ایک بار کے لئے ریورسل یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے اور اسی لئے سے آپ دیکھو گے F&O میں open interest کم ہونے کے ساتھ short covering سٹارٹ ہوئی ہے تو 168.50 کے support یہاں پہ ہونے چاہیے ایک بار کے لئے آپ کو 171.80 تک کا bounce NMDC دیکھا سکتا ہے چلیے NMDC سٹیل کے لئے 290 کروڑ شہر جاری ہوں گے یہ خبر آپ کو آتی ہوئی دکھ رہی ہے سکرین پر اس کا مہتف اور اس کی جو importance ہے وہ تھوڑی تیرے میں ڈسکس کریں گے بازار بند ہونے میں اب صرف اور صرف 6 منٹ بچے ہیں چندن تپڑیہ صاحب کو سکرین پر جوڑیے ڈریکٹ صاحب لے کے آئیے نفٹی کا چارٹ 118.15811 چندن جی جاتے جاتے کوئی option trade آپ سجیسٹ کریں نفٹی اور بینک نفٹی میں ایک انڈا پرفومنس کے باد آج گے پاپ کے باد ہولڈ کیا ہے تو لگ رہا ہے 15.915 کی لیول بننے چیئے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہم یہاں پہ 15.800 کی کول پہ فوکس کر رہے ہیں جو لگ بگ اٹھا وان روپے کا اسپاس چل رہی ہے 15.800 کی کول لیں یہاں پہ آپ تیس روپے کا اسٹوپلوس لگا کے اوپر میں نبی سے پیچان میں روپے کے ٹاگٹ لیں وہیں بینک نفٹی کی بات کریں تو بینک نفٹی کا کلوزنگ کافی اچھا ہے بینک نفٹی 35.800 کافی ایک ملٹیپل ہرڈل ہے اور اب یہ ہرڈل پار کرتا بانا جرائے گا تو 35.400 کے اسٹوپلوس سے 35.800 اور 36.000 تک کے لیول بننے چیئے تو اس کے لئے 35.800 کا کول لیا جا سکتا ہے جو ابھی 160 کے آس پاس ہے 115 کے اسٹوپلوس سے 220 روپے کی ٹاگٹ 35.800 کی بینک نفٹی کی کول میں ویکلی میں بننے چاہے 35.800 کا کول 162 پر ٹریٹ کر رہا ہے 35.800 کا کول بھی میں آپ